نحمدہو نسلی اللہ رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین آج ہم بات کریں گے وضو کے فرائز اور اس کی سنتوں پر وضو کے فرائز چار ہیں اور وضو کی سنتیں تیرہ ہیں وضو کے جو فرائز ہیں ان میں سب سے پہلا یہ ہے کہ پورے چہر کا دھونا پشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک اور کانوں کی ایک لوہ سے دوسرے کان کی لوہ تک یہ چہرہ دھول گیا دوسرا فرض یہ ہے کہ کونیوں سمیت بازوں کا دھونا اور تیسرا فرض ہے کہ چوتھائی سر کا مسا کرنا یہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم نے اگر دائیں ہاتھ کو ہم نے گیلا کیا اور اس کے بعد سر پر ہم نے رکھ دیا ہے تو تقریباً چوتھائی سر ہو جاتا ہے تو یہ ہمارا فرض پور ہو جاتا ہے یہ ہو گئے تین فرائز اور چوتھا فرض یہ ہے کہ ٹک نہ سمیت پاؤں کا دھونا جو تیرہ سنتے ہیں ان میں اس طرح سے ہے ایک شیر سے بن جاتا ہے یاد رکھنے کے لیے آسانی ہوتی ہے کہ نیت بسم اللہ ہاتھ یہ ہماری تین سنتے ہو گئی نیت بسم اللہ ہاتھ مسواک کلی ناک یہ چھے ہو گئے اور اس کے بعد دو مسا دو خلال تو یہ چار یہ ہو گئے اور ان کے اندر ہم نے یہ کیے ہیں چھے پہلے ہو گئے اور چار یہ تو دس ہو گئے تو آخری جو تین ہیں وہ بیڑے دیوچسپ ہیں کہ تین بار لگاتار ترتیب بار اب میں اس کی سنتوں کی کچھ وضعت کر دیتا ہوں کہ پہلے نیت کریں گے پھر بسم اللہ پڑھیں گے پھر ہاتھ دھویں گے اور اس کے بعد ہم کلی کریں گے مسواک کریں گے اور ناک میں پانی ڈالیں گے چھے ہو گئے اب دو مسا جو ہیں وہ یہ ہے کہ چوتھائی سر کا مسا تو تھا فرائز میں اب سنتوں میں پورے سر کا مسا ہو گیا اور اسی طرح کانوں کا مسا ہو گیا یہ دو مسا ہو گئے اور دو خلال یہ ہیں کہ داڑی کا خلال اور ہاتھ و پیروں کی انگلیوں کا خلال یہ ہو گئے اور تین بار یہ ہو گیا کہ ہر اس کو ہم سننا طریقے پر تین بار دھویں گے اور لگاتار یہ کریں گے اس کو ہم پیدر پید ہونا بھی کہتے ہیں کہ ایک عصد جو ہم نے دھویا ہے وہ ابھی خوشک نہ ہونے پائے کہ اس سے اگلا جو عصد دھونا ہے وہ ہم وہ بھی دھو لیں مثال کے طور پر چہرہ دھویا ہے تو ہم سستی نہ کریں اتنی دیر نہ کریں بلکہ اس سے فورا بعد اپنے ہاتھ جو کون ہی سمیتھ ہاتھوں کا دھونا ہے وہ بھی دھو لیں اور اس کے بعد ترتیب بار یعنی یہ ترتیب ہوگی کہ پہلے اگر کلی کی ہے ناک میں پانی ڈالا ہے اور اس کے بعد جہنا وہ چہرہ دھویا ہے پھر ہاتھ دھوئے ہیں کون ہی سمیتھ بازوں کو دھویا ہے اور پٹکنہ سمیتھ پاؤں کا دھونا ہے تو یہ ایک ترتیب کے ساتھ ہوں گی یہ ہمارے وضو کے فرائز اور وضو کی سنتے ہیں تو انشاءاللہ مجھ امید ہے کہ یہ ہمیں یاد ہو گئے ہوں گے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے